مووی کی شروعات میں ہم ایک گاؤں کا سین دیکھتے ہیں وہاں ہمیں ایک عورت دکھائی دیتی ہے اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی لیکن اسے ایک بیٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس عورت کا پتی اپنی بیٹی کو دودھ میں ڈبا کر بھگوان کو ارپت کر دیتا ہے کیونکہ اس سمیہ لڑکی کا ہونا اپشگن مانا جاتا تھا اور اس لیے وہاں سب لوگ لڑکا ہی چاہتے تھے اس کے بعد ہمیں دوسرا گاؤں دکھایا جاتا ہے وہاں ایک پریوار میں رام شرن اور اس کے پانچ بیٹے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہاں لڑکی پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی یہ لوگ کام کرنے کے لیے رگو نام کے ایک بچے کو رکھتے ہیں رگو نیچی جاتی کا تھا وہاں بڑا بیٹا رام شرن سے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کی شادی کرا دے کیونکہ اس کی عمر نکل رہی ہے رام شرن کہتا ہے وہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس گاؤں میں تو کیا آس پاس کے گاؤں میں بھی کوئی لڑکی نہیں ہے یہ سن کر راکش اور اس کے بھائی کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن سودج ان کے ساتھ نہیں جاتا ہے پھر گاؤں کے ڈھیر سارے لوگ ایک گھر میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں وہ گھر ان کا سینیما ہال تھا وہاں وہ لوگ اشلیل فلمیں دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے وہاں کے بڑھے لوگ رونے لگتے ہیں کیونکہ آج تک بھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی فلم دیکھنے کے بعد راکش کے اندر حوص جاگ جاتا ہے اور وہ باہر نکل کر جانوار کے ساتھ اپنی پیاس بجھاتا ہے اگلے دن رام شرن گاؤں کے پنڈت کو بلا کر کہتا ہے وہ اس کے بیٹوں کے لیے کہیں سے بھی لڑکی کا انتظام کرے اور وہ اس کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہے یہ سنتے ہی پنڈت اپنے کام میں لگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ راکش ایک ٹیچر ہے اسکول میں پپو نام کا دوسرا ٹیچر اس سے کہتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اسے بھی اس کی شادی میں آنا ہوگا یہ سن کر راکش کو کافی جلن ہوتی ہے اور وہ غصے میں ایک بچے کو پیٹتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پپو کی شادی ہو رہی ہے پپو کا پتا لڑکی کے باپ کو پانچ لاکھ روپے اور دو گائے دیتا ہے پھر شادی کے لیے دونوں منڈپ میں آتے ہیں جس کے بعد پنڈت دلہن بنی لڑکی کا پاجامہ کھینچ لیتا ہے لیکن وہ دلہن لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہوتا ہے وہاں لوگ پیسوں کے لیے لڑکے کو لڑکی بنا کر شادی کروا دیتے ہیں اور بعد میں پیسے لے کر بھاگ جاتے تھے اور اسی طرح یہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں ایک دن پنڈت کسی کام کی وجہ سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اور ذات ہونے کی وجہ سے وہیں رک جاتا ہے صبح جب وہ شوچ کے لیے ندی کے پاس جاتا ہے تو اسے کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز سنائی دیتی ہے پنڈت جا کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک سندر سی لڑکی ہوتی ہے پنڈت کو دیکھتے ہی وہ لڑکی اپنے گھر بھاگ جاتی ہے پنڈت بھی پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں وہ لڑکی کے پتا پرطاپ سے ملتا ہے پنڈت سے کہتا ہے کہ اگر گاؤں والوں کو اس کی بیٹی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ اس کی بیٹی کو بھیڑیوں کے جیسے نوچ کر کھا جاتے اس لیے وہ گاؤں سے دور اس جنگل میں رہتا ہے پھر پنڈت اسے اپنی بیٹی کی شادی رام شرن کے گھر میں کرنے کے لیے کہتا ہے ساتھی وہ اسے ایک لاکھ روپے دینے کی بھی بات کہتا ہے یہ سن کر پنڈت مان جاتا ہے اس کے بعد پنڈت رام شرن کے پاس جاتا ہے اور اسے اور سورج کو اپنے ساتھ لے کر پرطاپ کے گھر پر آتا ہے پھر پرطاپ راکیش کی فوٹو دیکھتا ہے فوٹو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی راکیش سے نہیں بلکہ سورج کے ساتھ کرے گا کیونکہ سورج دیکھنے میں ایک سنسکاری لڑکا لگتا ہے یہ سن کر رام شرن جانے لگتا ہے لیکن راستے میں وہ سوچتا ہے کہ کلکی کی شادی سورج سے ہی کرنے میں بھلائی ہے کیونکہ سورج اس کی ساری باتوں کو مانتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رام شرن پرطاپ کو پانچ لاکھ روپے اور پانچ گائیں دیتا ہے اور کلکی کی شادی اپنے پانچوں بیٹوں کے ساتھ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کلکی کو لے کر گھر آتے ہیں گھر آ کر راکیش بولتا ہے کہ کلکی کے ساتھ سوہاگ رات سب سے پہلے وہ منائے گا کیونکہ وہ پانچوں میں سب سے بڑا بھائی ہے یہ سن کر رام شرن کہتا ہے کہ حرام خورو تم لوگوں نے اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا تمہاری ماں کے گزر جانے کے بعد میں نے زندگی کیسے کاٹی یہ صرف میں ہی جانتا ہوں اس لیے کلکی کے پاس سب سے پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد رام شرن کلکی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوہاگ رات مناتا ہے لیکن اگلی صبح کلکی کو معلوم ہوتا ہے کہ کل رات اس کے پاس کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سسر ہی آیا تھا اس کے بعد سب ہی بھائی ایک ایک دن کر کے کلکی کے ساتھ سوتے ہیں پانچوں بھائی کلکی کو صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کر رہے تھے پھر جب سب سے چھوٹے بیٹے سورج کی بار ہی آتی ہے تو وہ کلکی کے پاس جاتا ہے لیکن اس دن کلکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اس کے ساتھ ربردستی نہیں کرتا ہے اور وہ صرف اس سے باتیں کرتا ہے سورج کام میں کلکی کی ہیلپ بھی کرتا ہے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کلکی اپنے باقی پتیوں کو اپنے پاس آنے سے روکنے لگی جس سے رام شرن اور اس کے باقی بیٹے جلنے لگتے ہیں کہ سورج نے ہی ان کا کام خراب کیا ہے اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہ لوگ اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایک دن چاروں بھائی مل کر سورج کو مار دیتے ہیں جس کے بعد کلکی بلکل اکیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد رام شرن سمیت باقی بھائی کلکی کے ساتھ دن میں کئی بار زبردستی کرتے لیکن کلکی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی پھر ایک دن وہ رگو کے ہاتھوں اپنے پتا کے پاس چٹھی بھیجتی ہے جس کے بعد اگلے ہی دن پرطاپ وہاں آتا ہے یہاں رام شرن پرطاپ کو اور ایک لاکھ روپے دیتا ہے کیونکہ وہ بھی بینا بتائے کلکی کے ساتھ سو رہا تھا اپنے باپ کے پیسوں کے لالچ کے بعد بھی کلکی اس کے پیس چھوٹی ہے کچھ دیر بعد پرطاپ وہاں سے چلا جاتا ہے بھلے ہی پرطاپ اپنی بیٹی کو ان بھیڑیوں سے نہیں بچا پایا لیکن کلکی اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے پرطاپ کے جانے کے بعد راکیش اور باقی بھائی کلکی کو بہت ماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ یہاں آیا اور ہمیں اسے ایک لاکھ روپے دینے پڑے مار کھانے کے بعد کلکی رگھو سے کہتی ہے وہ یہاں سے آزاد ہونے میں اس کی ہیلپ کرے اگلے ہی دن رگھو کلکی کو لے کر بھاگنے لگتا ہے لیکن راستے میں ہی راکیش اور اس کے بھائی انہیں پکڑ لیتے ہیں اور پھر رگھو کو وہی مار ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ کلکی کو گھر لے جاتے ہیں اور اسے گائے والے گھر میں بان دیتے ہیں ادھر جب رگھو کے گھر والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے رام شرن اور اس کے بیٹوں نے ہی رگھو کو مارا ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے وہاں آتے ہیں پھر جب رگھو کا چاچا کلکی کو بندھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے اس کے بعد وہ بھی کلکی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے پھر وہ اپنے برادری کے لوگوں میں جاتا ہے اور انہیں بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑے لوگوں نے ان کے بچے کو مار ڈالا پھر ایسے ہی کچھ دن بیچ جاتے ہیں کلکی پریگنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد رام شرن واپس اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے لیکن وہاں سب ہی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس بچے کا باپ کون ہے وہاں رام شرن کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے اس کے ساتھ کانڈ کیا تھا اس لیے یہ بچہ اسی کا ہے جب پریگنٹ والی بات رگھو کے چاچا کو معلوم ہوتی ہے تو وہ افواہ فیلا دیتا ہے کہ بچے کا باپ رگھو کا بھائی ہے کیونکہ وہ کلکی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اس کے بعد یہ لوگ کلکی کو لینے کے لیے رام شرن کے گھر میں جاتے ہیں لیکن گسے میں آ کر رام شرن اور اس کے بیٹے ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اس فائرنگ میں رگھو کا بھائی مارا جاتا ہے بچے ہوئے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں راکیش اور باقی کے بھائی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں پیچھا کرتے ہوئے وہ ان کے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی رگھو کا چاچا اپنے سارے لوگوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے اس بات سے رام شرن کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ گسے میں کلکی کو منحوس کہتا ہے پھر وہ جیسے ہی کلکی کو جلانے والا ہوتا ہے تب ہی ان کا نیا نوکر چاکو لے کر رام شرن کو مار دیتا ہے وہیں گاؤں کے باقی لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں پھر کچھ دن بعد کلکی کو ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن کلکی دکھی ہونے کے بجائے بہت خوش ہوتی ہے اس مووی میں انسانوں کی حیوانیت کو دکھایا گیا ہے جو بیٹی ہونے پر انہیں مار دیتے ہیں لیکن بستر میں ہر ایک انسان کو لڑکی کی آویشکتہ ہوتی ہے اور اسی پوئنٹ پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی